بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا میرے بان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں آج میں آپ کے لئے لے کے آئیوں ریسیپی پشاور کے مشہور چپلک کباب کی اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے مزیدار ایملی کی چٹنی جس کے ساتھ یہ کھائے جاتے ہیں اور اگر آپ یہ بنائیں گے تو آپ بہت زیادہ پسند بھی آئیں گے اور اسے آپ کسی دعوت پہ اور عید وغیرہ کے موقع پر بھی بنا سکتے ہیں اور جو ابھی سے کھائے گا آپ کی تعریف کے بغیر نہیں رہے گا چلیں اب اسے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ پیاز چار ادھر پانچ ادھر لی ہیں تین ادھر ٹوماتر ہیں اور تھوڑی سی مرچے ہیں ان کو ہم چوپ کر لیں گے تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی بنانا اور ساتھ ہی اس میں جو مسالہ جات جائیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس میں ایک کھانے کا چمچ کٹ کے ناردانہ میں نے رکھا ہے ایک آلی مرچ ہے ایک چاہ کی چمچ رکھی ہے اور ایک کھانے کا چمچ کٹیلا المرچ ہے اور آدھی چاہ کی چمچ اجوائن ہے اور ایک کھانے کا چمچ زیرہ ہے سابت اور دو کھانے کے چمچ دھنیا کٹا ہوا ہے اور ایک کھانے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے تو دھنیا اس میں اس کی جان ہے یہ اگر اس سے تھوڑا سا زیادہ بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں اور مسالے آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم پیاس کو چوپ کر لیں گے باریک اور اس کا ہم پانی نکالیں گے اسے میں چوپر میں ڈال کر چوپ کروں گی اور اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ اس سے قدو کش کی مدد سے کش کر کے اچھی طرح تو پھر اس کے بعد اس کا پانی نکال سکتے ہیں تو میں اسے بناوں گی چوپر میں تو چلے میں اب تمام پیاس اس میں کٹ کر کے اس میں ڈال دوں گی کٹنگ کر کے تو پھر اس کا میں چوپ کر لیتی ہوں تو پھر یہ دیکھیں میں نے باریک باریک اچھی طرح سے چوپ کر لیا ہے جتنا یہ باریک چوپ ہوگا اتنا ہی یہ اچھا ہوگا اور اس کا ہم پانی نکال لیتے ہیں اس کا پانی آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں دبا دبا کر تو یہ میں پانی نکال رہی ہوں لیکن یہ ہاتھوں کی مدد سے اتنا اچھا پانی نہیں نکلے گا یہ دیکھیں میں بھی آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں تو ہاتھ سے جتنا مرضی دبائیں تو پیاز میں پانی رہا جائے گا تو بہتر ہو آپ یہ ہی ہوگا کہ آپ اسے کسی ململ کے کپڑے میں یا کوئی بھی کپڑا آپ کے پاس ہو تو آپ اس میں ڈائے کر اس کا پانی نکال لے یہ میں نے ایک لالیا ہے کپڑے کا یہ بزار میں اس میں سمان آتا ہے تو میں نے وہی یہ لے لیا ہے تو اس میں میں نے ڈال کر اچھی طرح دبا دبا کر پانی نکال ہی ہوئیں گے دیکھیں خوب اچھی طرح پانی نکل رہا ہے تو خوب اچھی طرح اس کا پانی ہم نکال لیں گے جتنا بھی ہے یہ دیکھیں کافی اس کا پانی نکل گیا ہے تو اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے آپ اسے اپنے شیمپو میں ڈال لیں یا ویسے ہی اس میں ایلو بیرا ڈال کر اپنے بالوں پہ لگائیں تو آپ کے بال جڑنے بند ہو جائیں گے اور لمبے اور گھنے بھی ہوں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم نے ایک پاؤ تقریباً ایک پاؤ پیاز لیا تھا تو اس کو ہم نے اس کا پانی نکال لیا ہے اسی طرح اب میں ٹوماتر کو بھی چوپر میں ڈال کر بریک بریک چوب کر لوں گی ساتھ ہی میں نے اس میں آٹھ حدد سبز مچیں ڈال کر وہ بھی چوب کر لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ان کو بھی اچھی طرح چوب کر لیا ہے اب اسے ہم میں نکال لوں گی اور ایک میں نے ٹوماتر لیا اس کے بیج نکال کر اس کو بھی میں نے بریک بریک ہاتھوں کی مدد سے کٹ لیا ہے ٹوماتر بھی میں نے تقریباً ایک پاؤ لیا تھے تو اب میں یہ تین ادھر انڈوں کو پھینٹ کر ان کو فرائی کر لوں گی یہ بھی اس میں ہم شامل کریں گے آئیل میں نے گرم کر لیا تھا اور اس میں ہم یہ تھوڑا سا پکائیں گے اس کو لال نہیں کرنا بس جب تھوڑا سا یہ پک جائے گا تو اس کی سائٹ چینج کر کے ہلکا سا پکا کر اتار لیں گے اب اسے میں تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دوں گی اور ساتھ ہی میں املی کی چٹنگ بنا لیتے ہیں تو میں نے تین چار کھانے کے جمچ یہ املی لی ہے اور اسے میں نے پانی میں بھوکے رکھا ہوا تھا تھوکی مدد سے اچھی طرح مسل کر اس کا میں نے گودہ نکال لیا ہے اب ہم اس کی چٹنگی تیار کرتے ہیں املی کو میں نے یہ گرینڈر میں گرینڈر کے جگ میں ڈال کر دھنیا پدینہ اور ایک پیاز ٹوماتر سبز مرچیں ڈال کر تھوڑا سا اس میں نمک ڈالیں گے اور تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے اور تھوڑی سی کٹی لال مرچی ڈالیں گے اب اسے میں گرینڈ کر لیتی ہوں یہ لے جی مزیدار ہماری املی کی چٹنگی تیار ہو گئی ہے اس کے ساتھ آپ جب کھائیں گے چپلک کباب تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا تو اب چلیں تیار کرتے ہیں چپلک کباب اس کے لئے میں نے ایک کلو کیمہ لیا ہے اور اس میں تھوڑی سی چربی بھی شامل کی ہوئی ہے تو اس کو ہم میں نے اچھی طرح چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک اور نمک ڈال کر اس کو ہم جتنا اچھی طرح مسلیں گے اس کے ریشے آپس میں مکس ہو جائیں گے اسے ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح پانچ منٹ یا دس منٹ مسل مسل کر نمک کو مکس کریں گے اور یہ جتنا ہم اچھی طرح مسل مسل کر مکس کریں گے اتنے ہی چپلک کباب ہمارے اچھے بنیں گے تو میں نے اس کو بہت اچھی طرح جیسے گون گون کر مکس کرتے ہیں مسل مسل کر اس کو میں نے پانچ دیس منٹ میں نے اچھی طرح مسلہ ہے اور ابھی تھوڑا سا اور تقریباً میں نے پندرہ منٹ اس کو اچھی طرح مسلہ ہے اب اس میں ہم پیاس ٹوپ مائٹر اور سبز مچیں جو ہم نے پچپ کر کے رکھیں تھی اب وہ اس میں شامل کر کے مزید پانچ منٹ اچھی طرح مکس کریں گے اور اچھی طرح اس کو مسلیں گے جتنا ہم اس کو مسلیں گے اتنے ہی ہمارے جپری کباب اچھے بنیں گے ٹوٹیں گے نہیں اور بہت ہی مزیدار بنیں گے تو اچھی طرح میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب آدھا کپ میں نے اس میں گندم کا آٹا ڈالا ہے مجھے مکی کا آٹا نہیں ملا تھا وہ میں ڈالتی لیکن اگر آپ کے پاس میں کا آٹا ہو تو آدھا کپوڑ ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح مزید ہم مکس کریں گے اس کا کام زیادہ مکس کرنے کا ہی ہے جتنا آپ اس کو مکس کریں گے اتنی ہی آپ کے چپلی کباب اچھے بنیں گے اب تمام مسالے جات ڈال کر پھر مزید پانچ پینٹ ہم اچھی طرح اس کو مکس کریں گے تاکہ تمام مسالے جات کیمی میں اچھی طرح مکس ہو جائیں ہم اس کو اس طرح مکس کریں گے جیسے اس کو گونتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے پانچ پینٹ بعد جو میں نے انڈے فرائی کیے تھے ان کو ہاتھوں کی مدد سے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے تھے اب ان کو بھی ڈال کر پانچ منٹ مزید مکس کریں گے پو بچی طرح ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں کافی اچھا یہ ہمارا چپلی کباب کا میزہ مکس ہو گیا اب ہم پانچ منٹ مزید جیسے اٹھا گونتے ہم اسے مکس کریں گے اب اس میں ایک انڈا میں پھینڈ کے ڈالوں کی کیونکہ اگر آپ پہلی دفعہ چپلی کباب بنا رہے ہیں تو انڈا ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا چپلی کباب ٹوٹیں گے نہیں اور اس کے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں میں نے انڈا اس لئے آپ کو ڈال کے بتایا ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ بنا رہے ہیں تو آپ کا چپلی کباب نہ ٹوٹیں تو اس لئے میں نے ایک انڈا ڈالا ہے اور اگر آپ نے اچھی طرح اس کو مکس ہیا ہوگا تو آپ کے چپلی کباب نہیں ٹوٹیں گے اور باریک باریک چپلی کباب بنا کر آپ گرم آئل میں ڈالیں تو آپ کے چپلی کباب جتنے باریک ڈالیں گے یہ جب ہم طوی پہ ڈالتے ہیں تو پھر یہ پک کر تھوڑے سے موٹے ہو جاتی ہیں دو منٹ یا تین منٹ ہمیں ایک سائٹ سے پکا کر اس کی سائٹ چینج کریں گے جب یہ ایک سائٹ سے گونڈن ہو جائے گا تو اس کی سائٹ سے ہم پلٹ کر اس کو مزید پکائیں گے دو منٹ تو مزیدار ہماری چپلی کباب پیار ہو گئی ہیں دونوں سائٹ سے میں نے دو یا تین منٹ پکائیں ہیں اور اوپر سے یہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے گولڈن گولڈن ہو گئے ہیں اور اندر سے یہ نرم نرم ہوں گے اور نہائیت ہی مزیدار ہوں گے آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ بزار سے مگوائے ہیں اور یہ آپ چھٹنی کے ساتھ بنا کر کھائیں تو آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور میری بھرپور ووٹ کریں گے اور جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ بھی میرے چینل کو پلیز سبکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو پورا واج کریں پلیز پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ میرا واج ٹائم پورا ہو جائے قرابر بھی ہے اللہ حافظ